بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی دکتہ دیفوں کو ختم کر دیں آج پھر میں آپ کے لئے ایک بہت مہاب عمل دستہ غیب کے لئے لائی ہوں کہ اللہ پاک ہر کسی کی مدد کریں میری یہی دعا ہے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ سور مذہب مل سور اخلاف اور تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر اور اللہ حسمت کو ستر مرتبہ پڑھ کر اپنے کمرے کے چاروں کونوں میں دم کریں اور پانی پر دم کر کے وہ بھی چھڑکائیں اور اگر ویسے دم کر سکتے ہیں تو ویسے کر لیں اور تھوڑا سا باجرہ لیں اور ستر مرتبہ اللہ حسمت پڑھ کے باجرے کے پر دم کریں روزانہ تھوڑا اپنے ہاتھ سے چڑیوں کو باجرہ ڈالتے رہیں دانہ ڈالتے رہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر تو چڑیوں نے دانہ صبحوں سے شام تک وہ دانہ جتنا بھی آپ نے ڈالا وہ کھا لیا ٹھیک ہے تو سمجھیں کہ بہت جلدی دعا قبول ہوگی یعنی دو تین دنوں میں یا ایک اقتے میں اور اگر چڑیوں نے دانہ نہیں کھایا تو سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا امن آپ کر رہے ہیں یا غلطی کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے چڑیوں کی دعا بھی اللہ پاک قبول نہیں کر رہے چڑییں جب دانہ کھاتی ہیں تو اسی کیلئے دعا کرتی ہیں جس نے دانہ کھایا ہوتا ہے ہم سے زیادہ جانور ہمارے بارے میں جانتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا یہاں تک وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کب مرنا ہے ہماری موت کر رہے ہیں نمبر دو اگر اللہ پاک جانوروں کو زبان دے دیں تو کبھی بھی انسان ان کی باتیں سنگی مرچے تو اس لئے یتیم ان کو ضرور نظر میں رکھا کریں ان کو نظر اندائد نہ کریں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں رحمتیں ہیں اللہ پاک کی ان پر تو آپ چڑیوں کو دانہ داریں اور یاد رکھئے گا جس تین بھی آپ کا دانہ چڑیوں نے چن لیا اور دانہ سارا کھا لیا یہ جتنا بھی تھوڑا بوٹ کچھ بھی کھایا اتنا رزق آپ کے پاس آنے اور جتنا آپ روز جاؤتے جاؤں گے چڑیے آتی جائیں گے دانہ کھاتے جائیں گے اتنا رزق بڑھنے شروع جائیں اب بشرتے ستر مرتبہ اللہ سمد لکھ کر اپنے دانے پر ضرور پھوکنا یہ بہت نا عبام اللہ کر کے دیکھئے ہیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیں اپنا خیال